ڈالتے ہیں ہم گورنمنٹ اچھی بنانے کے لیے جو کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور جس ملک میں جو ہی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں جیسے کی اس وقت کشمبیر میں بہت شور شراب ہے باقی ریاستوں میں بہت شور شراب ہے کھون کھرا پی ہے تاکہ اچھی گورنمنٹ آئے جو عالمی سطح پر ایسا فیصلہ نہیں جس میں ہم تو تبائی کے شکار ہو چکے ہیں لیکن آنے والی کون آنے والی کون کے لیے اچھی تعمیر ہوتے ہمیں روڑوں کے حالات دیکھو کیا حالات ہیں ب بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے ہم بے روز نوجوان لڑکے جو ہے نہ کوئی تو ہماری طرف دیکھتا ہے اس لیے بجلی بھی نہیں ہوتی ہے ہم پڑھائی بھی کیر نہیں سکتی کس باجہ سے جب ہماری طرف کوئی دیکھتا نہیں اس سال ہم ووٹ پہلی جار ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے کوئی مسائل ہو ہماری بات کوئی سن سکتا ہو تو اس لیے ہم اپنا نیتر چندیں اس لیے میں ووٹ ڈالتا ہے تحریک حریت کے ایک زعیم کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چا کرتا ہوں کی موجودہ انتخابی صورتحال آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جب ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے پوری ورلڈ کومیٹی کے سامنے یہ جا کر کہتے ہیں کہ کشمیری قوم نے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور یہ وہ ووٹ ہے اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک پولٹیکل آپریشن ہے جس طرح ایک فوجی آپریشن ہوتا ہے جیسا انہوں نے سنتالیس پہ یہاں پہ فوجی آپریشن کر کے یہاں پہ قبضہ جمعایا ہے اسی طرح سے اس کے بعد سے لے کر کے ترہ ترہ کی آپ آپریشن ہوتے رہے ہیں اور یہ پولٹیکل آپریشن ہوتا ہے ان کا اور اس پولٹیکل آپریشن کے چھتر چھائے میں یہ ساری کمیونٹی کو جو ہے گمراہ کرنا چاہے ہیں اب ان لوگوں نے زندگی کے روزمرہ کے سارے معاملات سیاست کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو دیے ہیں اس طرح سے کہ ایک آدمی جو ہے اس سے الگ نہیں رہ سکتا ہے اگر یہاں پہ ہیوی ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان پر اعتماد کا ووٹ ہے جمہو کشمیر میں آئے ہوئے سلاب نے جہاں زندگی کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ کر دیا وہیں عام لوگ اور حکومت باز آبادکاری کے کام سے ابھی فرصت لے بھی نہیں پائے تھے کہ بھارتی انتخابی کمیشن نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا عام انتخابات کو لے کر عام لوگوں کی آرہ بہت ہی مختلف نظر آ رہی ہیں جہاں بھارتی میڈیا اور بھارتی حکمران اسے ووٹ فار انڈیا قرار دے رہے ہیں وہیں دوسری جانب جمہو کشمیر کا آزادی پسند طبقہ اور عام لوگ اسے صرف سڑک بجلی اور پانی کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں میں مشیر الحق منحاس انڈیا انہرڈ کیا